نمسکر دوستو ڈی فائیو چینل ہندی دیکھ رہے سبی درشکوں کا میں دھرمین درسندو سواکت کرتا ہوں یہ سچ ہے کہ صفائی میں بھگوان کا واس ہوتا ہے اسی قطر کو پورنتہ سچ کرنے والے بھارت کے اکلوتے گاؤں کو آج بھگوان کا اپنا بگیچہ کہا جاتا ہے اتنا ہی نہیں اس گاؤں کے لیے سب سے گرو کی بات یہ ہے کہ اس گاؤں کو ایشیا کے سب سے سوش گاؤں کا درجہ بھی ملا ہوا ہے آئیے آج آپ کو اس گاؤں کے بارے میں وستار سے جانکاری پردان کرتے ہیں کہ آخر ایسا گاؤں بھارت کے کس راجے میں ستیت ہے کیسے گاؤں کے سب ہی کاؤں واسیوں نے اپنی سوچ بدل کر دیش ہی نہیں ایشیا کو بھی پر بھاوت کیا ہے کہاں پر ہے بھگوان کا اپنا بگیچہ بھارت کے ادھکتر گاؤں و شہروں میں صفائی کی حالت بہت دینی ہے وہیں دوسری طرف سب سے خاص بات یہ ہے کہ ایشیا کا سب سے صاف سترا گاؤں بھارت کے مگھالے آراج میں ستیت ہے بھگوان کا اپنا بگیچہ کے نام سے وکھیات ماوالہ ناگ گاؤں کیول صفائی کیلئے نہیں بلکہ شکشہ میں بھی اول ہے اس گاؤں کی ساکشرتہ در شت پرتیشت ہے اس گاؤں کے سب ہی لوگ پڑھے لکھے اور عام طور پر کیول انگریزی میں ہی ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں خاصی ہلز زلے سے سمبندیتی ہے گاؤں شلانگ میں ستیت ہے سب ہی گاؤں واسی رکھتے ہیں صفائی کا سموچہ دھیان ورش دوہزار چودہ کی جنگنہ کے انصار یہاں پر پچانوے پروار رہتے ہیں گاؤں واسیوں کی عجیوکہ کا مکہ سادھن سپاری کی کھیتی ہے یہاں کے لوگ گھر سے نکلنے والے کوڑے کچھرے کو بانس سے بنے ڈسٹ بین میں جمع کرتے ہیں اور اسے ایک جگہ اکٹھا کر کھیتی میں خاد کی طرح استعمال کرتے ہیں اس گاؤں کو ورش دوہزار تین میں ایشیا کا سب سے صاف اور دوہزار پانچ میں بھارت کا سب سے صاف گاؤں ہونے کا گوھر پردان کیا گیا گاؤں کی ساری صفائی گاؤں واسی خود کرتے ہیں پرشاسن سے گاؤں کی صفائی کے لیے کوئی بھی مدد نہیں لی جاتی بچہ محلہ یا پھر بزرگ کسی کو بھی کہیں گندگی دکھائی دیتی ہے تو وہ اسے وہاں سے ہٹانے کو پراثمتہ دیتا ہے اس گاؤں کے آسپاس کئی ٹوریسٹ سپارٹ جیسے وارٹر فال لیونگ روٹ بریج پیڑوں کی جڑوں سے بنے بریج اور بیلنسنگ راکس درشنیے ہیں وہیں اسی فٹ اونچی مچان پر بیٹھ کر شیلانگ کی پراکریتک خوبصورتی کو نہارنا پرٹکوں کے لیے اکرشن کا کیندر ہے پیڑوں کی جڑوں سے بنائے گئے پراکریتک پول اور اس پر بنے بریج کیول میں گھالے میں ہی دکھائی دیتے ہیں سیلانیوں کے لیے کھانے پینے کا وشیش پربند اس گاؤں میں کئی جگہوں پر پرٹکوں کے لیے کھانے پینے کا پربند ٹھیٹ گرامین پرویش میں کیا ہوا ہے جو سیلانیوں کو بہت پسند آتا ہے ٹی سٹال پر چائے کی چسکیوں کا آنند لیا جا سکتا ہے گاؤں میں ایک ریسٹورنٹ بھی ہے جہاں پر صاف واسطواتشت بھوجن کیا جا سکتا ہے پریورن کو سموارنے میں گاؤں کا انوٹھا یوگدان اس گاؤں کا پریورن کو سموارنے میں اہم یوگدان ہے گاؤں میں ایک اول صفائی ہی نہیں یہاں پر ہر جگہ ہریالی من کو آنندیت کر دیتی ہے گاؤں کے ہر حصے میں فول فلوہ انے مہکدار پودھے دیکھنے والے کے من میں پرکرطی کے پرتی پریم بھاونا کو اتپن کرتے ہیں کیسے پہنچے ماولیا ناگ گاؤں ماولیا ناگ گاؤں شلانگ سے نبھے کلومیٹر اور چیرہ پنجی سے بانوے کلومیٹر کی دوری پرستیت ہے دونویں جگہ سے سڑک کے دوارہ یہاں پر پہنچا جا سکتا ہے شلانگ تک دیش کے کسی بھی حصے سے ہوای زہاج کے دوارہ بھی پہنچا جا سکتا ہے ادھکتر پروتر راجیوں میں پریپیڈ موبائل بند ہونے کے کارنے یہاں سیلانی اپنے ساتھ پوست پیڈ موبائل لے جا کر بہتر محسوس کر سکتے ہیں سو دوستو یہ تھی بھارت کے اکلوتے گاؤں سے جڑی جانکاری جس سے بھگوان کا اپنا بھگیچا کہا جاتا ہے ایسی جانکاری لے کر پھر حاضر ہوں گے جڑے رہیے ڈی فائیو چینل ہندی کے ساتھ